بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آئی میں بنانے لگی ہوں ویڈی کیبل منٹیلین کے لڈو تو سب سے پہلے میں نے گریٹر لیا ہے اور اس کے ساتھ آلوک اچھی آلوک ہو جو ہے گریٹ کر لینا ہے اچھا گریٹر آپ نے بریٹ والا لینا ہے موٹا گریٹر آپ نے بلکل بلی لینا ہے اور بریٹ والے گریٹر سے آپ نے جو آلو ہے اس کو قدو کش کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا بری قدو کش ہو رہا ہے تو جناب اس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اور اس کا پانی جو ہے اس کو نچوڑ کے لینا پلیٹ میں رکھ لیں گے کیونکہ جو آلو ہوتے ہیں وہ اپنا پانی بہت جلد چھوڑتے ہیں تو اس لیے ہم نے جو آلو کا پانی ہے اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے تو جناب نچوڑ لیا ہے اور ادھر ایک لے لیا ہے باون لے لیا ہے اور یہ ہے میرے پاس پتہ گو بھی اس کو بھی میں نے کرش کیا تھا گریٹر سے اور اچھی طرح سے گریٹ کرنا ہے اس کو آپ کے پاس گھر میں جو بھی ویجیٹیبل ہے گاجر ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی پیاز کو میں نے بریق بریق کٹ لیا تھا ساتھ ہی شملہ میرچ ہے یہ میں نے گریٹ کر لی تھی اگر پھول کو بھی ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو آلو جو ہم نے گریٹ کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیئے ہیں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں بنا رہی ہوں یہ منچورین لڈو تو یہ بہت زبردست بنتے ہیں اس طریقے سے آپ بنائیں گے میرے بتائی ہوئے طریقے سے تو بہت اچھے بنیں گے تو بس ان سارے بیٹر کو اس طرح سے چمچ سے مکس کی ہے میں نے اور اب ہم ڈالیں گے دوسرے انگریڈینٹس اس کے اندر تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے کارن فلور ہے میرے پاس تو یہ دو چمچ بھر کے وہ ڈالیں گے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کارن فلور کے ساتھ یہ کریسپی بنتے ہیں اور بہت ہی اچھا ذائقات ہے تو یہ رکھ لیتے ہیں بکایا بچا کے اس کو آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے تو اس کے بعد ڈالیں گے جناب اس کے اندر میدہ ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے ڈال دیئے ہیں اور دوسرا چمچ ڈال دیں گے تقریبا میں یہ چار چمچ میدے کے ڈال رہی ہوں زیادہ میدہ آپ نے نہیں ڈالنا یہ نہ کہ میدہ میدہ ہو جائے موں میں اور سبزیاں کام ہو جائیں تو اس لئے جناب اپنے چار چمچ اپنے مٹیریل کے مطابق میں نے چار چمچ میدہ اور دو چمچ کارن فلور ڈال رہی ہے تو یہ چھے چمچ ہو گیا اور نمک خس بے زائقہ تھوڑا سے اس کے اندر ڈال رہی ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور اچھا سا کمنٹس بھی دے دیا کریں اور ساتھ ہی کالی مریج کا پورڈر ہاف چمچ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ڈالنا ہے ریڈ چلی فلیکس ڈال دیا ہے اس کے اندر تو جناب ان سارے بیٹر کو اچھی طرح سے ہم نے کر لینا ہے مکس اور پانی اس میں بالکل ذرا بھی نہیں ڈالنا ہے آپ نے پانی میں نے ذرا بھی نہیں اس کے اندر ایڈ کیا ہے بس جو سبزیاں تھی انہوں نے پانی چھوڑا تھا تو جس کے ساتھ میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے کیونکہ اگر پانی اس کے اندر ڈالیں گے تو بیٹر ہمارا کافی پتلا ہو جائے گا اور ہمارے جو لڈو منچورین ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے تو جناب اس کے لڈو بنانے ہے اور تھوڑا سا پورشن لے لینا ہے ادھر سے اس طرح سے تو بیٹر سے اور اس کو اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ اس طرح دبانا ہے دبا کر کے اس کا ایک گولڈ سا لڈو سا بنا لینا ہے تو یہ اب بھی افطاری میں بنا کر دیکھیں سپیشل رمضان کے لیے میں بنا رہی ہوں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی یہ ریسپی بنائی تھی تو آج یہ ریسپی میں اپنی ایک بہن ہے اس کے کہنے پر اس نے بہت زیادہ مجھے فورس کیا اس کے کہنے پر میں بنا رہی ہوں سپیشلی اس کے لیے تو اب یہ دوسرا لڈو بھی اس طرح سے میں بنا رہی ہوں تو بس اسی طریقے سے سارے جو لڈو ہیں وہ بنا کر کے ریڈی کر لینا ہے میں نے تو جناب اب ہم نے کیا کرنا ہے لڈو ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں آج رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اور میڈیم فلیم رکھنی ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو بنانا ہے ہائی فلیم نہیں آپ نہیں کرنی پرنا یہ ہوگا کہ اس کے اندر ہم نے آلو کا جو بیٹر ڈالا ہوگا ہے کچھ آلو کا وہ کچھا رہ جائے گا اور وہ بعد میں کھانے میں اچھا نہیں ڈگتا تو اس طرح ون بائی ون سارے جو منچوریاں لڈو ہیں وہ اس کے اندر آکھ لیں گے اس طرح سے اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر بس پکاتے جانے اور تھوڑا تھوڑا ساتھ پین کو ہلا لیں گے اس طرح سے تاکہ گھما لیں گے اور سارے لڈووں کو ہمارے کو آل جو اچھی طرح سے وہ لگ جائے اور ایک سائٹ سے دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کی سائٹ کو ڈرن کرنا ہے اس طرح اس طرح اس طرح سے اور اس کو تقریباً میڈیم لو فلیم پر بنانا ہے اپنے ہائی فلیم نہیں کرنی اس پر تقریباً چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں اور پھر ہمارے جو لڈو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ اس کو ہائی فلیم پر کریں تو یہ دو منٹ میں ہی ریڈی ہو سکتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں کرنا اس کے اندر کچھا پانچ ذرا بھی نہ رہے اور اس کو بلکل لو فلیم پر کرنا ہے اپنے فرائی تو یہ دیکھیں میں اس طرح ساتھ پین گھماری ہوں تاکہ چاروں سائٹوں پر جو آئل اچھی طرح سے لگے اور اوپر سے سپیچولا تھوڑا سا دبا کر اور اس طرح گھما گھمار کر اپنے ان کو جو ہے وہ فرائی کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے ہمارے جو لڈو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں اور دیکھیں کلر کتنا خوبصورت ابھی سے آ رہا ہے اس کا کیمرے میں اتنا کلر خوبصورت نہیں آتنا جتنا اوریجنل میں آ رہا ہے تو بہت زبردست خوشبو بہت مزے کیا رہی ہے تو جناب اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں سبزیاں آپ کو پسند نہیں تو آپ اکیلی پتہ گوبی کے بھی یہ لڈو بنا سکتے ہیں اکسو لوگ یہ بناتے ہیں اس طرح سے لیکن اگر آپ سبزیاں ڈالیں گے کہ اور زیادہ مزہ آئے گا کھانے میں جتنا گھوڑ ڈالے اتنا میٹھا تو اس لئے میں نے اس میں دو سبزیاں کر دی تو جناب ہمارے جو منچورین لڈو ہیں وہ بن کے ریڈی ہوگئے تو جے دیکھے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں کرسپی سے لگ رہے ہیں اور کتنے یمی لگ رہے ہیں کتنا پیارا آرہ رہے ہیں یقین کریں کہ اتنا خوبصورت کلر آرہ رہے ہیں اور خوشبو بہت پیاری آرہی تو بس ان کو اب نکال کے ایک پیرے میں ڈالتے ہیں اور دوبارہ اسی پین میں آئیل ڈال کے اس کے اندر تھوڑا سا لسن ڈال دیا ہے بس پہلے اس کو ہلکا سا روست کرنا ہے جلانا نہیں ہے بس ہلکا سا روست کرنے کے بعد دوسرے انگریڈینٹس اس کے اندر ڈالنے ہیں جو اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں تو جناب اس کو بس ہلکا سا روست کرنے کے بعد اب ہم ڈالیں گی اس کے اندر پیاز ہے بری چاپ کی ہوئی اور شمرا میرہ چاہ بری کتی ہوئی اور سات پتہ گفی ہے اور دو سے سات گریٹ نہیں کیا تھا جس کے ہم نے لڈو بنائے اس کو گریٹ کرنا ہے جو ہم اس طرح گریوی بنائیں گے اس کو ہم نے گریٹ کرنا بس بری بری آپ نے کٹ دینا ہے اس طرح لمبے سلائسیز میں آپ نے کٹ نا ہے تاکہ کھانے میں اور دکھنے میں بھی اچھی لگے اور اب ہم نے کیا کرنا اس کو تھوڑا سا روز کی ہے اس کے بعد کارن فلور کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر کے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ ہمارا جو اس کا بیٹر ہے وہ گھرہ گھرہ سا بنے اور ساتھ کالی مریش کا تھوڑا سا پوڈر ڈال دیا ہے تو اگر آپ پسند ہے تو آپ ڈال لیں نہیں پسند ہے تو آپ نہ ڈال لیں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں تو جناب اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ کارن فلور حل کر کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور جلدی اس کے اندر چمچ ہلا کے اس کو اچھ طرح اس طرح سے مکس کر لیں گے گھڑا سا گھڑا سا گریوی کا ایک بیٹر تیار ہو جائے گا اور دوسرا جو اس کی جان ہے تیم چیزیں وہ اس کے اندر ڈال نی ہیں وہ ڈال لن بہت زیادہ ضروری ہے تو ہماری ریسپی ہے وہ بلکل حضوری ہے تو جناب اس کو روش کرنے کے بعد چیلی فلیکس ریڈ جو ہے چیلی ساوس ڈال دی ہے اس کو اچھی طرح سے حل کر دینا ہے اس طرح سے اچھا اپنی اس کے اندر نمک نہیں ڈال لائے کیونکہ منچورین لڈو کیونکہ میں نے نمک ایڈ کیا تھا اب ڈالیں گی اس کی جان کیچپ تو کیچپ سے اس کا مزیدار ذائقہ آتا ہے تو بس اس کو حل کر دیں گے اور اب ہم نے ڈالنا ہے اس کے پاس اس کے اندر سویا سوز سوز کے اندر نمک ہوتا ہے اس لئے اس کے اندر نمک آپ بلکل نہ نہ ڈالیے کر ورنہ یہ زیادہ نمک ہو جائے گا اور کھانے میں مزا نہیں آئے گا تھوڑا سویا سوز ڈال دیں گے تقریبا دو سے تین چھ میں نے وہ ایڈ کی ہے تو بس اس کو اچھی طرح سے حل کر لینا ہے حل کرنے کے بعد اس کو زیادہ گلانا نہیں ہے ہلکا پھلکا سا کرنچی رکھنا ہے اور جو میں نے منچورین لڈو بنائے تھے وہ اس کے اندر ریڈ کر دی ہیں اس طریقے سے اور اس سٹیج پہ آپ نے خلیم بند کر دینی ہے اور اس طرح سے حلال لینا اچھی طرح اور جناب ہمارے منچورین لڈو بن کر کے ریڈی ہوگئے اور بہت مجھے دار تیسٹی جو کہ سب شوف سے کھاتے تھوڑا سا چیچ میں نے بچا لیا تھا وہ اوپر سے ڈال لیا تھا دیکھیں کتنے مجھے دار لگ رہے ہیں کتنے دیکھنے میں اور کھانے میں اور زیادہ مجھائے گا جناب آپ اس کو چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہر دنیا تھوڑا سا ڈال بھی ہے اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے اس کے فائنل لک میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اور اس کو پلیٹ میں ڈال دینا تو بس اب ہم نے سارے لڈووں کو اس طرح سے پلیٹ میں ڈال دینا تو یہ آپ کے اپنی چوائے سے آپ مرضی کھائیں یا پھر ویسے بھی آپ چمج کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت مزیدار لگ رہے ہیں میں نے اس کو چیک کر دیکھ ہے تو زبردست کھانے میں لگ رہے ہیں بہت زیادہ مزا ہے اس کو کھانے میں مزیدار